السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیارے دوستو حضرت عبراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال ہو چکی تھی تاہم اولاد کی نعمت سے محروم تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ اس طرح دعا کی اے میرے رب مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا کر یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور آپ کی دوسری بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خوش قبری سنا دی گئی کیونکہ آپ علیہ السلام کی دعا سن لی گئی تھی اسی لیے آپ کا نام اسماعیل لکھا گیا حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی اسی لیے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خبر ان پر شاک گزری انہوں نے حضرت عبراہیم علیہ السلام سے اسرار کیا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے کو یہاں سے دور کر دو یہ لوگ میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی یہ بات بہت ناغبار گزری مگر بارگاہِ الٰہی سے جب حکم ہوا کہ حضرت حاجرہ اور اسماعیل کو ریگستان میں چھوڑ دیا جائے حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی جگہ پر لے گئے جہاں آج کعبہ ہے اس زمانے میں یہ جگہ بلکل غیر آباد تھی ایک کھیلی کھجور اور ایک مشکیزہ پانی کے ہمرا آپ نے انہیں وہاں چھوڑ کر جب جانے لگے تو بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں روک کر پوچھا ہمیں اس بیابان میں چھوڑ کر کہاں چل دیئے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی خاموشی پر بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا یہ میرے رب کی حکم سے ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا تب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں جانے دیا اور فرمایا ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب ایسی جگہ پر پہنچے کہ دونوں ماں بیٹا آنکھوں سے اوجل ہو گئے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے رب میں نے بسائی اپنی اولاد ایک ایسے میدان میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عدب والے گھر کے پاس اے میرے رب لوگوں کے دل جھکا دے ان کی طرف اور ان کو اپنے فضل سے روزی عطا فرما تاکہ یہ شکر ادا کریں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ چند دن تک مشکیزے سے پانی پیتی رہی اور خجوروں سے خجوریں کھاتی رہی گزارہ کرتی رہی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہی جب پانی اور خجوریں ختم ہو گئی تو وہ پریشان ہو گئی کیونکہ وہ خود بھوکی تھی اس لیے دودھ بھی نہ اترتا تھا بچے نے بھوک اور پیاس سے رونا شروع کر دیا بچے کی بے چینی دیکھ کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی کی طرح شروع کر دی اور وہ صفحہ پہاڑی پر چڑھی کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے کہ کہیں سے پانی مل جائے مگر جب کچھ نظر نہ آیا تو آپ واپس آ گئی اور پھر وہ دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھی کہ کہیں پانی نظر آ جائے اسی طرح آپ نے سات چکر لگائے حتیٰ کہ یہ جذبہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوا کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آنے والے ہر شخص پر اللہ تعالی نے اسے لازم قرار دے دیا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت کے پیروی کرتے ہوئے صفحہ اور مروہ کی سعی کریں اور اس دشتدو پر مشتعل عمل کی قبولیت کا ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ ساتھ ہی چکر کے بعد جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس بچے کے پاس آئی تو دیکھا کہ جس جگہ جناب اسماعیل علیہ السلام روتے ہوئے ایڈیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا اور یہ چشمہ آج بھی موجود ہے جسے ہم لوگ آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں ہزاروں سال گزر جانے کے بعد چشمے کا پانی اسی طرح جاری اور ساری ہے اللہ تعالی نے اس پانی میں مخلوق کے لیے شفا رکھی ہے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ موجودہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اللہ تعالی کا شکر ادا کیا اس کے بعد اپنے بچے کو پانی پلایا اور خود بھی اس سے مستفید ہوئی اسی وقت اللہ تعالی کی طرف سے ایک پرشتہ نازل ہوا اور اس کی طرف سے وعید سنائی گئی اے حاجرہ آپ خوف زدہ نہ ہوں اور نہ ہی غمغین ہوں کیونکہ اللہ تعالی آپ کو اور اس بچے کو زائع نہیں ہونے دے گا کیونکہ یہ اللہ کا گھر یعنی مقام بیت اللہ ہے جسے اس بچے اور اس کے باپ نے تعمیر کرنا ہے کچھ عرصے کے بعد بنو چرانہ نامی قبیلہ پانی کی فرابانی دیکھ کر جناب حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اجازت لے کر یہاں آ کر آباد ہو گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن اسی قبیلے کے لوگوں کے درمیان گزرا ابھی جناب اسماعیل علیہ السلام بچے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں آپ علیہ السلام نے تین رات ایک ہی طرح کا خواب دیکھا اس لیے آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب یقیناً اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور پھر آپ علیہ السلام نے اللہ کی حکم کو پورا کرنے کا ارادہ کر دیا اور اپنا تمام خواب اپنے بیٹے کو سنایا کہ جناب اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا میرے بیٹے میں تمہیں اپنے خواب کی پیش نظر اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں بتا تیری کیا رضا ہے اس پر جناب اسماعیل علیہ السلام نے انتہائی تحمل کے ساتھ فرمایا بابا جان آپ اللہ کے نبی اور ان کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں آپ بے فکر ہو کر اللہ کے حکم کی تعمیل کریں انشاءاللہ تعالی آپ مجھے انتہائی سبر والا پائیں گے چنانچہ یہ دونوں اللہ کے بندے حکم خدا بندی کو پورا کرنے کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہوئے روایات میں آتا ہے کہ ابلیش شیطان نے انہیں ناکام بنانے کے لیے کئی طریقے اپنائے سب سے پہلے وہ بی بی حاجرہ کے پاس پہنچا اور انہیں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے چلے ہیں اس پر جناب حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اسماعیل ہمارے اکلوتی اولاد ہیں ابراہیم ایسا نہیں کر سکتے پھر ابلیش شیطان نے کہا کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ایسا کر رہے ہیں اس پر بی بی حاجرہ نے فرمایا اگر یہ میرے اللہ کی رضا ہے تو میں اسی پر راضی ہوں ابلیش کے سارے بار ناکام ہو گئے تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اقسانے کا ارادہ کیا اور ان کے دل میں باپ کی شفقت کو بھارنے لگا اور کہنے لگا ابراہیم اسماعیل آپ کی اکلوتی اولاد ہیں آپ عمر رسیدہ ہیں انہی سے آپ کی نسل ہے یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اس پر جناب ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا مجھے میرا بیٹا اللہ نے دیا اور یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے میں اللہ کی رضا میں ہوں وہ جیسے چاہے حکم دے ہم اس کے تابع اور فرما بردار ہیں آپ علیہ السلام کے جواب سے ابلیش کو سخت مایوسی ہوئی لیکن اس نے آپ علیہ السلام کو بہکانے کی ناکام کوششیں جاری رکھے حتیٰ کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بہکایا لیکن وہ بھی اپنے مقصد پر ڈٹے رہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں میرے رب نے میرے بابا کو براہ راست میری قربانے کا حکم خواب میں دیا ہے اور انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کبلیس نے انہیں تین مرتبہ قربان گاہ جانے کی راہ میں خائل ہونے کی کوشش کی اور تینوں مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پر کنکر برسائے اور اسے کامیاب نہ ہونے دیا یہ وہ سنت ہے جسے ہر سال حجاج کرام دھوراتے ہیں اور یہ سنت ربی کہلاتی ہے بے آخر دونوں باپ بیٹا وادی منہ میں پہنچے جہاں اسماعیل علیہ السلام کو زبا کرنا تھا تب کائنات نے وہ منظر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا اور نہ ہی قیامت تک کوئی دیکھ پائے گا زمین و آسمان ساکت ہیں کائنات حیران ہیں پرشتے ارش فرش پر عجیب منظر دیکھ رہے ہیں تب ہی جناب اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں بابا جان آپ میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں باندھیجئے تاکہ چھوری چلاتے وقت آپ کو کوئی دکت نہ ہو اور بابا جان آپ مجھے زمین پر موکے بل لٹائیے گا تاکہ میرا چہرہ زمین کی طرف ہو اگر میرا چہرہ آپ کی طرف ہوا تو کہیں آپ کو مجھ پر ترس نہ آ جائے میں اور آپ مجھے زبا نہ کر پائیں بابا جان زبا کرتے وقت آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے گا اور زبا کرنے کے بعد میرا پورتہ میری ماں کو دے دیجئے گا تاکہ انہیں سبر آ جائے باپ نے ان سب باتوں پر عمل کیا بیٹے کا ماتھا چمہ ہاتھ پاؤں باندھے بیٹے کو زمین پر موکے بل لٹا دیا اور چھوری چلاتی لیکن چھوری نے جناب اسماعیل علیہ السلام کو نہ کٹا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوری چلاتے ہیں مگر چھوری نہیں چلتی آپ پورا زور لگاتے ہیں لیکن چھوری چلنے کا نام نہیں لیتی آپ علیہ السلام چھوری سے فرماتے ہیں چھوری تو کیوں نہیں چلتی میرے ننے اسماعیل کا گلہ تو بہت نازک ہے تو تو کیوں نہیں چلتی عرش فرشتے زمین پر ایک انسان کی اللہ سے محبت کا ایک عجیب منظر دیکھ رہے ہیں تب اللہ تعالی جناب جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں اے جبرائیل جاؤ اور جنت سے میڈھا لے جاؤ میرا خلیل پیچھے نہیں ہٹے گا جاؤ اور اس کی قربانے کرتو تب حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے میڈھا لے جاتے ہیں اور جناب اسماعیل علیہ السلام کو چھوری کے نیچے سے ہٹایا اور میڈھا رکھ دیا اب چھوری کو چلنے کی اجازت ملی اور چھوری چل دی گئی جب جناب ابراہیم علیہ السلام کی ہاتھوں پر گرم خون لگا اور بے ساخ تاب کی زبان سے نکلا اللہ اکبر یا اللہ تیرا شکر ہے مگر جب آنکھوں سے پٹی اتاری تو دیکھا کہ جناب اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت ایک طرف بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابداری اور اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری اللہ کی بارگاہ میں قبور ہوئی اور اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبا ہونے سے بچا لیا اور ان کی جگہ جس جانبر کی قربانی دی گئی اسے متعلق روایات میں آتا ہے کہ وہ جنت سے لائے گیا ایک ملہ تھا یہی وہ قربانی ہیں جسے قیامت تک امت مسلمہ کے لیے عملی نمونہ بنا دیا گیا اس واقعے کا ذکر اللہ پاک قرآن مجید میں اس طرح بیان کرتا ہے اور ہم نے اس کو پکارا یوں اے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا خواب ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو بے شک یہی سریح جانچنا اور اس کا بدلہ دیا ہم نے ایک جانور زبا تو دوستو یہ تھا وہ عظیم قربانی کا واقعہ جس کو تمام مسلمان عید الازحا کے دن مناتے ہیں اور دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کی جانتاری میں مزید اضافہ ہوا ہوگا اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اس ویڈیو کی جانتاری کے لیے آپ کو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستو تک شیئر کرنا ہے اور اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا ہے ہم ملتے ہیں پھر ایک اسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ